اللہ علیہ الرحیم آپ کے سامنے جو تفسیر قرآن کا اکسلہ شروع کیا گیا ہے آج آپ کے سامنے سورہ نیسا کی آیت نمبر تین ہے جس کی طرف متوجہ کرنا ہے اور یاد رکھیے گا کہ قرآن ہدایت کے ورستے نازل ہوا ہے جب تک قرآن کے مطالب کو صحیح سے سمجھا نہیں جائے گا تب تک مطالب ہمارے ذہنوں تک نہیں بیٹھ پائیں گے دل دماغ اس کو خبول نہیں کرے گا اور نتیجے میں عمل پیدا انسان نہیں ہو پائے گا انسان نے پیدا ہی کیا ہے اس لیے انسانوں کو اللہ نے انسانوں کو پیدا ہی کیا ہے اس لیے تاکہ وہ اپنے کردار کو سمارے اور اللہ کے لیے جہے عمل انجام دے بہرحال اسی قرآن کے مطالب کو پیش نظر رکھا جائے اور مفاہم کو سمجھا جائے اور اس پر عمل کرنے کے کوشش کی جائے آج آپ کے سامنے سورہ نیسا کی آیت نمبر تین ہے جس میں فردگار جہاں متوجہ کر رہا ہے پہلے عید پر دوں آپ کے سامنے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِتُو فِى الْيَتَامَ فَانْكِهُ مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَطْنَ وَثُلَاسَ وَرُبَعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُ فَوَحِدَا اَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ دَالِكَ أَدْنَا أَلَّا تَعُولُو برحل فشلی آئے کریمہ میں آپ نے مشہدہ کیا ہے اور سماس فرمائی ہے باتوں کی طرف توجہ کیا ہے آپ نے اس میں یہی کہا گیا تھا کہ تم یتیموں کے اموال کو یتیموں کے اموال کو جائے یعنی ان تک ان کے حوالے کر دو اور یتیموں کے مال کو جائے اپنے مال میں ملا کر مت کھاؤ تب آپ غور کریں کہ یہ سلسلہ جائے یتیموں سے مربوط آگ کے سامنے باتیں ہو رہی تھی آج جو ہے ترجمہ پسانے پہلے پیش کر دوں کہ پروردگاہ جو ہے سورہ نیسا کی آیت نمبر تین میں اشارت فرمارا ہے اور اگل یتیموں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو اور نہ کر سکنے کا خطرہ ہو خوف ہو تو جو عورتیں تمہیں پسند ہیں دو دو تین تین چار چار ان سے نکاح کر لو اور اگر ان میں بھی انصاف نہ کر سکو عدل اور انصاف کے ساتھ بلتاؤ نہ کر سکو اور نہ کر سکنے کا خطرہ بھی ہو تو اس صورت میں صرف ایک یا جو کنیدے تمہارے ہاتھ کی ملکیت ہیں یہ بات انصاف سے تجاوز نہ کرنے سے قریب ہیں تو آپ غور کریں یہ تو میں نے آپ کے ساتھ تاجیمہ پیش کر دیا لیکن اس میں غور کریں گے آپ کہ یہاں پہ جو بات آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر تم ڈرتے ہو کہ تم یتیموں میں عدل انصاف نہیں کر سکتے عدالت سے بتاؤ نہیں کر سکتے تو پھر جہے ان سے شادی نہ کرو بلکہ جہے دوسری عورتوں کو تو تم یعنی جس کو پسند کرتے ہو اس سے شادی کر لو دو دو کر سکتے ہو تین دن کر سکتے ہو چار چار کر سکتے ہو لیکن اگر تم اس میں بھی عدالت نہ کر سکو عدالت نہ کر سکنے کا خوف تمہیں لاحق ہو جائے خطرہ لاحق ہو جائے تو اس صورت میں تم ایک شادی کرو اب آپ غور کریں چند باتیں متوجہ کرنا وانا تفصیلی بات بہت زیادہ ہو جائے گی مقتصر سے بیان میں دیکھیں پہلے اس میں مطلع یہ تھا کہ یہ آیت جو ہے اس کی شان نزول کیا ہے شان نزول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ آیت جو ہے کس بنیاد پر نازل ہوئی ہے اس میں اسلام سے پہلے یعنی جب اسلام آیا ہے اس سے پہلے یہ معمول تھا کہ یتیم بچیوں کو وہ پالتے تھے پربرش کرتے تھے سرپرستی کرتے تھے کچھ افراد اور پھر جب ان کی سرپرستی کرتے تھے تو پھر بعد میں ان سے شادی کر لیتے تھے اور ان کا عمال اپنے اختیار بھی کر لیتے تھے یعنی ان کا جو عمال تھا یا یتیم بچیوں کا عمال جو تھا وہ اپنے اختیار بھی کر لیتے تھے اور پھر جو ہے کیونکہ وہ خود ذمہ دار تھے لہذا جو مہر رکھتے تھے وہ کم رکھتے تھے کیونکہ خود سرپرس ہے جب سرپرس ہے تو جب نکاح شادی کرتے تھے اور نکاح شادی کرتے تھے اسلام سے قبل تو اس صورت میں جو ہے وہ اپنے اختیار سے اپنی من مانی کر کے وہ مہر کا تائیم کرتے تھے زیادہ مہر نہیں ہوتا تھا کم مہر میں کام چلا لیتے تھے اور مال ان کی اختیار مان جاتا تھا اور جب ناراض ہوتے تھے غضبناک ہوتے تھے تو ان کو چھوڑ دیتے تھے یہ ایک شلسلہ جو ہے وہاں پر قائل تھا ٹھیک ہے نا در حقیقت حاضر نہیں تھے کہ معمولی زوجہ کی طرح جو ہے ان سے پیش آئیں یعنی جب ناراض ہوتے تھے تو عام کہتے ہیں کہ زوجہ کی طرح عام بیویوں کی طرح جو ہے ان سے بتاؤ نہیں کرتے تھے جس کے نتیجے میں ان کا حق ضائع ہوتا تھا اس وقت یہ آئیت تازل ہوئی کہ یتین بچیوں کے ساتھ اس شد کے ساتھ جہے تم شادی کرو کہ عدالت کا تم مکمل لحاظ کرو مثلا جہے تمہیں پاس ایک معمولی الگ بیوی ہے جیسے تم اس کے ساتھ بتاؤ کرتے ہو ویسے اس یتین بچی کے ساتھ جو تم شادی کی کر رہے ہو اس کے ساتھ بیسے ہی بتاؤ کرو عدل انصاف کے ساتھ جہے کام کرو ونہ ان سے شادی نہ کرو اور شادی نہ کرو ان سے اور نتیجے میں دوسری عورتوں کا انتخاب کر لو یہ جو ہے بہرحال اس میں جو ہے جو شرط لگائے گئی ہے یتیموں کے اموال حقوق زوجیت یعنی یتیم بچیوں ساتھوں نے شادی کی ہے تو ان کی زوجیت کا جو حق ہے اس کو تم پورا مکمل طور پر ادا کرو افاظت کی شرط اس میں لگی ہے ونہ چشموشی کریں ونہ جہے شادی نہ کریں تو یاد رکھے گا اس میں جو ہے بہرحال متوجہ کیا گیا ہے کہ حق زوجیت ادا کرنا میار ہے اور اس کے بعد ان کے ساتھ انصاف کے ساتھ عدل کے ساتھ جہے برطاو کرنا ہے تب جہے یتیم بچیوں ساتھ انسان شادی کریں یہ پہلے اس میں چکروئی تھا نا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے یتیم بچی کو ایڈاپ کر لیا یتیم بچیوں کچھ ہے یعنی پرورش کرنے رکھیں اور اس کا جب بڑی ہو گئی یتیم بچیاں تو نتیجہ ان سے شادی کر لی اور خود سرپرس ہوتے تھے نا جب خود سرپرس ہیں تو نتیجہ میں جہے وہ اختیار رکھتے تھے اپنا مہر میں کم رکھتے تھے اور نتیجہ میں ان کا جو یعنی ان کی جو پرابرٹی تھی میراس میں جو چیزیں ملتی تھی وہ خود اپنے اختیار کر لیتے تھے تو ایک طریقے ظلم ہوتا تو ان کے پر عدالت نہیں ہو پاتی تھی اس لیے پران یہ آیا یعنی متوجہ کر رہا ہے پران عطف میں عدل انسان کے طرح توجہ کر رہا ہے عقل کا میار بتا رہا ہے کہ عقل کو کس طرح استعمال کرنا چاہیے نتیجہ میں کیا ہے ہم لوگ مسائل کو سمجھیں کہ مسئلے کس طریقے سے قرآن نے بیان کیا ہے اب آپ کوئی کریں تھوڑے کے لیے گلامہ کے لیے تعدد ازواج کی جو بات ہے تعدد ازواج کیا مطلب ہوا کہا کہ اگر تم یتیم بچیوں میں یتیم بچیوں میں تم اگر ایت یعنی صحیح طریقے سے انصاف نہیں کر سکتے عدل انصاف کا بتاؤ نہیں کر سکتے تم ان کو جو چھوڑ دو و نتیجے میں جہے تم جہے دوسری عورتوں تھا شادی کرو ان کی شادی جہے کسی اور کے ساتھ کرا دو اچھا ٹھیک پھر کہہ رہا ہے پروردگان کہ دوسری عورتوں کے ساتھ شادی کر رہے ہو تو دو دو یا تین تین یا چار چار ٹھیک اب مثلا تعدد ازواج کی بات ہو رہی ہے تو اب تعدد ازواج کی جب بات ہو رہی ہے تو اس میں بھی کہا ہے پروردگان نے کہ اگر تم انصاف نہ کر سکو اگر تمہیں خوف ہے خطرہ ہے کہ تم عدالت نہیں کر سکتے فواحدہ اب اس میں کئی پہلوں سے گفتو کرنی ہے یہاں پہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تم کیوں مانا کیا جا رہا ہے یتیم بچیوں کے ساتھ تم شادی نہ کرو اثر مسئلہ کیا ہے خود آپ سرپرست ہیں جو شادی کر رہا ہے وہ سرپرست ہے وہ اپنی منمانی کر رہا ہے تو جب دوسری عورتوں ساتھ شادی کرے گا دیکھتے دباؤ رہتا ہے دباؤ کیا رہتا ہے بھئی عورت کی عورت کی ماں ہے عورت کے باپ ہے یا زوجہ جو سے شادی کی ہے اس کے خاندان والے ہیں تریکٹر کے دباؤ رہتا ہے کہ ان کے ساتھ ظلم نہ کرو عدالت سے پیش آ جاؤ ورنہ یہ لوگ آواز اتھائیں گے لیکن یتیم بچیوں کے ساتھ جائے یہ سلسلہ نہیں ہے خود یہ تو سرپرست ہے خود ہی سرپرست جیسے منمانی چاہے گا ویسے کرے گا لیکن جب ان یتیم بچیوں شادی کسی اور حد کرا دے گا تو یہ کیونکہ سرپرست ہے تو یہ جو ہے سرپرست ہونے کی بنیاد پر اس کا دباؤ دوسروں پر رہے گا اور نتیجے میں جہاں کرتے ہیں کہ ان یتیم بچیوں کی یعنی پربلش جو کیا ہے ایک تو اچھا کام کیا نتیجے میں جہاں دوسرے شادی کرا دے گا تو نتیجے میں جہاں کرتے ہیں کہ ایک دباؤ رہتا ہے دوسروں پر کہ ہاں کوئی سرپرست موجود ہے اور نتیجے میں ان کا حق ان تک پہنچ جائے گا اب انساء کے ساتھ جو ہے لوگ بتاؤ کرتے رہیں گے ایک بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہاں تعدد ازواج کی بات جو سامنے آتی ہے تعدد ازواج کی مشروط اجازت ہے اسلام احکام کی جانیت کا شاہکار ہے آپ غور کریں اس میں یہ شرط لگا دی گئی ہے دور حاضر کے فسادات اور انسانیت کے قتل عام کے بعد جو صورتحال سامنے آنے والی ہے اس کے بعد سارے عالم کو اس کی ضرورت اور اس کی افادیت کا احساب پیدا ہوتا رہتا ہے حیرت کی بات یہ ہے کہ مغربی ممالک نے مختلف چیزوں کو جہاں جائز خرا دے دیا لیکن تعدد ازواج کا مذاہ کھڑاتے ہیں باہت آئیت سے بات ہے اس عقل پہ جہا ہے انسان کو سوچ دا جائے گی یہ سوچ کیسی ہے کہ انسان جہا ہے جو عقل کے میار کے مطابق ہے اس کو در کنار کر رہا ہے اس کا مذاہ کھڑا رہا ہے بھئی شد بھی تو لگا دی اسلام نے کہ اگر تم عدالت نہیں کر سکتے آپ نے انسان کے ساتھ جہے بتاؤں نہیں کر سکتے تو وہ فواحدہ پس تم ایک شادی کنے اور اس کے بعد جہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ غور کریں اس میں تو ایک جملہ کہا گیا ہے کہ او ما ملکت ایمانو کن یا جہے تمہارے پاس جو کنیزیں ہیں یا نا تمہارے ہاتھ ملکیت ہے ان کی ملکیت تمہارے پاس ہے لیکن یاد رکھیں یہ اس زمانے کی بات ہے اب سلسلہ یہ نہیں ہے یاد رکھیں اب یہ سلسلہ نہیں ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وَإِنْ خِبْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَحِدَةً اگر تم ادنو انسان کبھتاو نہیں کر سکتے فَوَحِدَةً پس ایک تعدد کے بات نہیں آ رہا لیکن اس میں بھی غور کریں آپ تعدد ازواج کس بنیان پر قبل الاسلام یہ تمام باتیں تھیں ایک نیک کئی کئی اشاریاں عرب میں کی جاتی تھیں عرب کی بات کر رہا ہوں عرب میں کی جاتی تھیں اسلام سے پہلے اسلام نے اسی معیاء انہی تمام باتوں کو جہاں مشروط قرار دیا شرط کے ساتھ رکھا ہے اسلام نے صرف قید و بند کے ساتھ اس کو اس کی حد بندی کر دی ہے کہ اَلَّا تَعْدِلُو فَوَحِدًا اگر تم جہے دو شادی کی ہے اگر عدالت نہیں کر سکتے یا عدالت کا نہ کر سکنے کا خوف اور ڈر اور خطرہ ہے تو بس ایک اب خور کریں اس میں جہے اسلام نے اللہ نے ہمیں جو بتایا ہے آخر اس میں عقل کے ذریعے سوچیں ہم یو اللہ نے کہا ہے کہ دو دو تین تین چاچا تو اس کو میعار کو سمجھیں وَنَلَا ایک عدالت نہیں کر سکتے اس میں سوچیں اس میں پہلی بات یہ ہے کہ مرد اور عورت میں ایک جنسی فرق ہوتا ہے عورتیں جو ہے پچپن سال سار سال تک جو ہے ان کے لئے ایک وست معین ہے اور نقیدے میں جو ہے یعنی اس کے بعد جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہوتا لیکن مردوں کے لئے جو ہے وہ سنو سال کی کوئی قید نہیں ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ کچھ مہینے ایسے ہوتے مہینوں میں کچھ ایام ایسے ہوتے ہیں کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جس میں جو ہے یعنی ساتھ رہنا جو ہے یہ بہرحال جو ہے حرام کرا دیا گیا ہے ٹھیک نا ملک کی یعنی ساتھ میں رہنا لیکن ایسی بات جو ہے کہ دیکھیں مردوں کے ساتھ نہیں ہے تیسری بات یہ ہے کہ عام طور پر دیکھیں کہ آٹے جو ہے طلاق شدہ ہو جاتی ہیں بیوہ ہو جاتی ہیں تو اس بنیاد پر جو ہے ان کی سرپرستی کرنے والا کوئی نظر نہیں آتا تو اگر یہ تعدد ازواج کی بات سامنے آئے تو کم از کم کوئی سرپرست ان کا سامنے آ جائے گا ان کو باقعدہ دوسری آوتوں کی طرح جو ہے ان کو حق بھی مل جائے گا حقوق مانگے جائے گا یہ دردہ بھٹکتی پھریں گے نہیں کہ کہیں سے ان کی سرپرستی ہو جائے کہیں سے کھانے کے بندبوس ہو جائے کہیں رہنے کے بندبوس ہو جائے کہیں سے کپڑے کے بندبوس ہو جائے تو کم از کم جو ہے اگر یعنی یہ سلسلہ قائم کر لیا ہے بھائی جائے بس ہر چیز اختیار پر رکھا گیا زبادستی تو کہیں نہیں اسلام میں اسلام میں زور دبستی تو ہائی نہیں اختیارات جائے کے رکھے گئے ہیں تو جب اختیارات رکھے گئے ہیں تو کم از کم فسادات سے انسان بچا رہے گا ایک عزت باعزت زندگی بثر کرے گا اور ایک عزت مل جائے گی گھر میں کہ ہاں جائے کسی کے سرپرستی مل گئی ہے کسی گھر میں رہے گا آرام سے سکون سے انسان زندگی بثر کر رہا ہے طلاق شدہ ہوتے ہیں یا بیوہ ہے تو یہ لوگ پریشان رہتی ہیں لیکن اگر مائن کو میک اپ کرے گا انسان اختیارات کو پیش نظر رکھے گا تو انسان جہے کر سکتا ہے اس میعار کو اچھا ٹھیک دوسری بات کیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ بھائی ایک انسان ہے جو قدرت جسمی رکھتا ہے مالی قدرت رکھتا ہے اتنا پیسہ اس کے پاس اچھا خاتا ہے اخلاقی قدرت بھی اس کے پاس ہے اخلاقی مطلب بااخلاق ہے یہ نہیں کہ جہے وہ دماغ میں کچھ اور اس کے فطور چلنے لگے وہ سوچنے لگے کہ بھائی ایسا بات نہیں اخلاق اخلاق بنے نیک سیرت اچھا برطاؤ یہ نہ ہو کہ بطا لگا کہ دوسری شادی کی اتنے تو نتیجے میں یہ بیوی بیکار ہے اور نتیجے میں کوئی میعہ نہیں اس کا نہیں اسی لئے عدالت کا آگیا ہے عدالت کا مطلب کیا ہے عدالت کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کو آپ نے گھر دیا ہے لہذا ایک گھر اس کے لئے مہین کیا ہے تو ایک گھر اس کے لئے بھی مہین کریں اگر ایک کمرہ ایسا ہے جس میں تمام ساز و سامان موجود ہیں ہر طرح کی آسائش اور عام کے سامان موجود ہیں تو دوسرے کمرے مجھے اسی طرح ہونا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کو پیسہ دے رہا ہے تو جتنا منطلی اس کو پیسہ دے رہا ہے اتنا پیسہ اس کو بھی دے اگر جو کپڑا اس کے لئے بنا رہا ہے تو وہی کپڑا اس کے لئے بنائیں جو کھانا اس کو دے رہا ہے وہی کھانا اس کے ساتھ یعنی عدالت کا مطلب ہوتا ہے عدل انسان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ برابر بالکل اس کو عزت دینی چاہیے تب تو اسلام نے کہا ورنہ جوہے دائر سے بات ہے یہی تو قرآن کہہ رہا ہے کہ خفتم اگر تم درتے ہو یعنی تمہیں اندر اگر در موجود ہے خفتم کہا ہے اللہ نے بتانا چاہا رہا ہے پر اس کے آگے انشاءاللہ آئے گی آگے سورے میں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم استطاعت نہیں رکھتے تمہارے پر قدرت اتنی نہیں ہے کہ تم عدالت کر سکو پیدا کرنا پڑے گا انسان کے اندر فطرتن تو ہے نہیں تو اب ضائع سے بات ہے جس کے پاس یہ ہے یعنی جسمالی قوت ہے جس کے پاس اخلاقی قوت ہے باخلاق ہے جس کے پاس مالی قوت ہے پیسہ ہے وہی اسی کے لیے یہ حکم ہے ورنہ جہے ایک حکم الہی یہی ہے اور دوسری بات ہے کہ یہ بھی جہے مطلعہ ہے کہ اسلام نے حوصرانی کی بنیاد پر منع کیا ہے خواہشت نفسانیہ کا غلط استعمال کرنا یہ اسلام منع کرتا ہے اور یہ بھی کبھی ابھی ہوتا ہے کہ ایک بیوی عقیم ہے اس کے اولاد نہیں ہو سکتی تو یہ بھی ایک راستہ کھلا ہوا ہے کہ ہاں تم دوسری شادی کر سکتے ہو لیکن دونوں کو باقی میار اتنی دو محبت اتنی دو عدالت کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ نہیں مطلب وہ اولاد پیدا کر رہی ہے تو اس کا مطلب وہ عزیز بہت زیادہ کہتے کہ اس کو عزت دی جا رہی ہو یہ نہیں تو ایسا نہیں بلکہ زوجات میں جو زوجہ ہے جو بھی زوجہ ہے اس کو حق ملنا چاہیے لیکن یاد رکھئے قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے کہ تمہیں اندر اتنی قدرت ہے ہی نہیں کہ تم عزیز سے کام لے سکو تو اس لیے آپ کو واحدہ کہا ہے فواحدہ پس تعدد ازواج کی بات یہاں پہ نہیں ہے پھر ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ اسلام کا جو حکم ہے یہ فسادات اخلاقی اخلاقی جو فسادات پیدا ہوتے ہیں اس سے بھوکنے کا بہترین جہاں دیکھیں یعنی طریقہ بتائے اسلام ونہ آپ دیکھئے بات جہاں پہ یعنی میعہ جہاں گر جاتا ہے اور جائے سے بات تذکرہ یہاں کرنے دلوت نہیں ہے لیکن موٹی وڈی بات آپ نے بیان کرنی تھی کہ اگر انسان عدالت نص عد و انصاف نہ کر سکنے کا خوف اور خطرہ ہے اس کے سامنے فواحدہ بس ایک یہ بھی یاد رکھئے گا یہاں بات آگے تک جملہ کہتا جنو بات کو ختم کر دوں کہ اسلام نے جہاں ماباب پر بہت سارے یعنی حقوق رکھ ماباب کو ذمہ داری رکھی ہے پہلے ذمہ داری یہ ہے بچے تعلیم تربیت کا اچھا بندوبست کریں دوسرا یہ ہے کہ قرآن کی تعلیم دیں ایک بات اچھا سا نام رکھے نبی نے کہا اور مین بات یہ اس کے بعد جو میں کہنا چاہ رہا ہوں یہ کہا گیا کہ جب بالک ہو جائے بچہ یا بچی تو اس کی شادی کا بندوبست کیا جائے یہ مابا کی ذمہ داریوں میں سے تو اب آگے انشاءاللہ آئیتیں آئیں گی تو اس میں آپ کے دام نے بات بیان کی لیں گے فی الحال یہاں پہ جو اس آئے کریمہ کے نتیجے میں ایک جملہ صرف کہنے کا ہے وہ یہ کی یتیم پروری ضروری ہے یتیموں کا خیال ضروری ہے اور اس کے ساتھ اگر انسان شادی کر رہا ہے تو عدالت نہ کر سکنے کیا خوف اگر موجود ہے تو فواحدہ پس ایک شادی کریں ایک بھی رکھیں آئیے ملکہ بارگاہ مابود میں دعا کرتے ہیں ہمارے گناہوں کو محف فرماؤ جو افراد پریشان حل پریشان دو فرماؤ مابود بیماریوں سے سب کو نجات دے امام کے آوان انسان شمار فرماؤ امام کے ظہور میں تاجر فرماؤ